اکتالیس سالہ ولندیزی جاسوسہ ماتا حری نے ایک صدی پہلے یورپی دار الحکومتوں کے وزراء، سنتکاروں اور جنرلز کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا اور پھر جنگ عظیم کے بعد دنیا بدل گئی اونچے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ولندیزی عرف ماتا حری سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے ماتا حری پر الزام لگایا گیا کہ وہ جاسوسہ ہے جو اتحادی افسروں کو اپنی اداوں سے لبھا کر ان سے راز حاصل کر کے جرمن فوج کے حوالے کرتی ہے جاسوسی کے جرم میں ماتا حری کو سو سال پہلے اکتوبر میں موت کی سزا دی گئی ماتا حری کی لاش لینے کوئی نہیں آیا لاش پیریس کے ایک میڈیکل کالج کے حوالے کر دی گئی ماتا حری پیریس کے ایک میڈیکل کالج کے حوالے کر دی گئی